پکبوزہ کشمین میں لوگ ڈاؤن 255 روز بھی برقرار ہے کرونا مریضوں کے باعث صورتحال سنگین ہو گئی معاملات زندگی بدستور مفلوج ہیں مشال ملے کہتی ہیں کہ بھارتی فوش کرونا وارث کے مریضوں کو ہرپتال منتقل نہیں ہونے دے رہے مقبوزہ کشمیر میں جبری اور سخت پابندیوں کا حامل کرفیو نافذ ہے وادی میں لوگ ڈاؤن 255 روز میں داخل ہو گیا تعلیم ادارے تجارتی مراکز اور انٹرنیٹ سر وستہ حال مند ہیں عدریات ناملنے سے کشمیری سست سکر مرنے لگے خوراک کی شدید قلت سے کشمیری فاقوں پر مجبور ہو گئے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے وائرس سے متاثرین کی تعداد 46 ہو چکی ہے خوریت رانوما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کو کرونا اور اس کے مریضوں کو اسپتال منتقل نہیں ہونے دے رہی قابض فوج لاک ڈاؤن کی آرمی کشمییوں پر تشدود کر رہی ہیں مشال ملک کا مزید کہنا تھا کہ مقبوزہ کشمیر میں خوراک کی شدید قلت ہے وادی میں انتظابات نہ ہونے سے کرونا پھیلنے کا خطرہ ہے انہوں نے بتایا کہ مقبوزہ کشمیر میں بیماروں کو عدویات تک میں اثر نہیں عدویات میں نے اور اسپتال جانے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے عالمی دارہ صحت مقبوزہ کشمیر میں صحت کے انتظامات کا جائزہ لے موسیقی